جی عمر بتائیے گا صحافیوں کی کیا احتجاجیں ملبرکی صحافیوں نے پارلیمنٹ کے سامنے بھرپور احتجاجی مظاہرہ شروع کر دیا ہے جی بالکل اس وقت ہم دیکھ رہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو صحافی برادری ہے سیول سوسائٹی ہے وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے اور یہ چیئرمنٹ پیمرہ کے خلاف یہاں پر آپ سن سکتے ہیں بیک گراؤن میں نعرے بازی بھی ہو رہی ہے چیئرمنٹ پیمرہ کے ذاتی بغض اور اناد کی وجہ سے جو ہے ہمیں دیکھ رہے کہ بول چینل کو آفر کر دیا جاتا اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور جو کام کے جا رہا ہے ایک اور سازش کی جا رہی ہے پیمرہ کی جانب سے وہ یہ ہے کہ کیبل آپریٹر پر یہ دعاو ڈالا جا رہا ہے کہ وہ بول کو پچھلے نمبروں پر رکھیں میری ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر ترقی کرنی ہے تو ہمارے میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے اور میڈیا آزاد ہے بھی سہی کچھ شکایتیں ضرور ہیں ان شکایتوں کو دور کرنا چاہیے وہ شکایتیں کس بنیاد کے اوپر ہیں اس کے لیے ٹیو آرز کو ہونا بہت ضروری ہے ٹیو آرز مینز کے آپ میڈیا کو پاکستان کی سوونیٹی کے حوالے سے پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ان پہلوں کو دیکھتے ہوئے میڈیا کو بھی خیال کرنا چاہیے پھر بھی یہ چیزیں نہیں ہیں کہ ہمارے میڈیا جو ہے لوگ اس طریقے سے اتنے تنگ ہو جائیں کہ آکے روڈوں کے اوپر احتراج کریں میری خواہش یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بیٹھ کے اس ایشو کو رزال ہونا چاہیے جیسے دوسرے میڈیا چل رہے ہیں ایسے بول کو بھی چلنا چاہیے یہ پیمرا مینز بول بول مینز پیمرا یہ سپریٹ چیزیں ہونی بھی نہیں چاہیے تو یہ چیزیں ہو احتجاج ہو فر حمل ہے یہ نہیں مگر یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ میڈیا جتنی پیمرا کی ریسپانسیبیلٹی ہے اتنی بول کی ریسپانسیبیلٹی بھی ہے تو دونوں اپنے ٹیو آرز میں رہتے ہوئے ٹرانسپرنسی کو دیکھتے ہوئے ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اگر آگے بڑھیں گے تو یہ ملک کے لیے بھی بہتر ہے ادارے کے لیے بھی بہتر ہے عوام کے لیے بہتر ہے بہت شکریہ اس وقت ہمارے ساتھ حکوبتی رکنے اسیمبلی محمد اکرم صاحب موجود ہیں محمد اکرم صاحب یقینی طور پر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ چھٹا احتجاج ہے ہمارا دوسرا احتجاج ہمارا پارلیمنٹ کے سامنے ہیں لیکن چیئرمنٹ پیمرا جو ہے وہ ذاتی بغض اور ذاتی انات کی بنیاد پر بول کو ایک تو جمعہ کروز بند کر دیتے ہیں اور دوسرا پھر اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ کیبل آپریٹرز پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ بول کو پیسے نمبروں پر رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں ذاتی طور پر بھی اور پاکستان تحریک انصاف کا ممبر کومیسر ملی ہونے کے ناتے بھی بول چینل کے بات ہوں کیونکہ بول چینل نے بہت زیادہ تکالے برداش کی ہیں سابقہ حکومت کے دور میں اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایک چینل کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے اگر اس طرح کی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بول کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میں آپ کے ساتھ چیئر میں ممبرہ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں سامنے بیٹھ کریں گے آپ کے جو ہی شوزیں انشورتوں کو دولف کروائیں گے یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے اور اتجاج کرنا ساتھوں کے بڑی معاشروں میں تمہارا ہے اور اس طرح میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے عمر حیات سے